آپ کو بتائیں کہ رمضان کے آخری عشر میں بھی مہنگائی کم نہ ہوئی سبزیوں اور پھلوں کے ریٹ آسمان سے پہنچ گئے لیسن سات سو پچاس، ادرک سات سو پیاس، دو سو پچاس، ٹیماتر ایک سو پچاس روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگے کریلے تین سو ساٹھ، شملہ مرچ، دو سو پچاس، عروی دو سو تیس، مٹر ایک سو چالیس روپے فی کلو بگنے لگے کلہ درجہ وال دو سو پچاس، درجہ دوم ایک سو اسی روپے فی درجن میں دستیاب ہیں انار بدانہ اکہزار، کجور، ایرانی، چھ سو، سیف چار سو، امرو دو سو پچاس روپے فی کلو تک فروخت ہو رہے ہیں اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائدہ الہورنیوس عبدالقادر سے جی عبدالقادر بتائے گا جی بالکل آج جو مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے سرکاری ناخنا میں جاری کیے گئے ہیں میں سبزیوں کی سرکاری ریلز میں چھ سبزیوں کی قیمتوں میں مجموعی طور پر اضافہ کیا گیا ہے پیاز کی قیمت میں قدر کمی ریکھنے کو مل رہے گا لیکن یہ کمی صرف سرکاری ناخنا میں تک محدود ہے ایک سو پچاسی روپے فی کلو سرکاری ریلز میں قیمت ہے لیکن مارکیٹ میں بدستور درجہ وال کا پیاز جو ہے وہ دو سو پچاس روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے جبکہ سرکاری ریلز میں چھ سو پچاس روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے جبکہ سرکاری ریلز میں چھ سو روپے مقرر کی گئی ہے جن سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو اس میں سبز ملک پانچ روپے مہنگی کر کے ایک سو پینٹیس روپے مقرر کی گئی ہے جن مارکیٹ میں دو سو روپے فی کلو تک فروخت کی جاری ہے لیمون کی قیمت میں مسلسل اضافہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے چھ سو روزی لیمون پانچ روپے تک مہنگا کیا گیا ہے ایک سو پچیس روپے سرکاری ریلز میں قیمت ہے مارکیٹ میں لیمون چائنہ ایک سو سی روپے جبکہ دیسی لیمون جو ہے وہ تین سو پچاس روپے فی کلو تک فروخت کیا جارہا ہے موسمی سبزیوں میں علو تین روپے مہنگا کر کے اٹھاون روپے مقرر کیا گیا ہے فروخت تسی روپے فی کلو تک کیا جارہا ہے نیتی دو روپے مہنگی کر کے پینتالیس روپے مقرر کی گیا ہے لیکن نیتی کی فروخت جو ہے وہ ستر روپے فی کلو تک کی جارہی ہے لیکن دو روپے اضافہ کے بعد ستر روپے مقرر کیے گیا ہے مارکیٹ میں سو روپے فی کلو تک فروخت کیا جارہا ہے کریلے پانچ روپے اضافہ کے بعد ایک سو پچانوی روپے فی کلو تک کریلے کی فروخت کیا جارہی ہے پہلوں کی صورتحال بھی مختلف نہیں کیا کچھ بل سرکاری ریلیتوں کے برد مارکٹ نے نہند آپ کو فروک کیا جا رہے ہیں فیپ کالا کولو curs 365 کو فی hatsانی و seven kilo تک کمکس درزے کا لے فی jongا تین سو پچاس روپے سے برد تین سو پچاسで کلو تک فروک کیا جا کیلہ درجہ اول 190 روپےds ل پی سرکاری ریج مارکٹ میں 250 تک جا رہے ہیں جبکہ درجہ دوم کا کیلہ ایک چالیس روپے سرکاری ریلیس میں مکرر کیا گیا لیکن مارکٹ میں ایک سو ساٹھ سے ایک سو سی دلگطہ تک روٹ کیا جا رہا ہے اور کینوں جو ہے تین سو تیس کے برق سپان صور پائی فی دلگطہ سربوزہ ایک سو ساٹھ کے برق دوسر پائی فی کیلو تک اور اگرلی رانی چار سو پچاس سرکاری ریلیس میں آج مکرر کی گی اعتام مارکٹ میں بدستور کجوری رانی جو ہے چھے سو پچاس روپے فی کلو تک پروپ کی جاری ہے اور شہریوں کہے کہنا ہے کہ مارکیت میں مہنگائی جو ہے مسلسل بڑھتی جاری ہے سرکاری ناکھناموں پر عمل درامت نہ ہونے کے وجہ سے مہنگائی جو ہے اس کا گراف بڑھتا جارہا ہے زامنیا مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرے کیونکہ آئندہ دنوں میں ایت کی خریداری بھی کی جانی ہے جس کی وجہ سے پیاز ٹرماتر اور لیسان ادرک کی کنٹوں میں مزید تیزی بھی ہو سکتی ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ عبدالقادر آپ کا آگے بڑے اور بات کریں کہ ایچیسن کالج کا مسئلہ سلج گیا مائیکل اٹھومسن کا استیفہ منظور کر لیا آمنا کامران کو پرنسپل ایچیسن کالج کا چارج سومپ دیا گیا سینئر سکول کے بچوں کی فیز مافی کی پولیسی کو یکسر مسترد کر دیا گیا ہے حافظ قرآن کی پچاس فیصد فیز مافی بھی منظور کر لیا گیا کالج کا مسئلہ سلج گیا مائیکل اٹھومسن بیرون ملک روانہ گورنر پنجاب کی جانب سے پرنسپل کا استیفہ منظور کر لیا گیا بورڈ میمبران نے نئی پرنسپل آمنا کامران کو آرزی پرنسپل لگانے کی منظوری دے دی ایچیسن کالج کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں فیز مافی سے متعلق اہم شرائط کے ساتھ پولیسی کی منظوری دے دی گئی بورڈ آف گورنرز نے سو فیصد فیز مافی اور تمام بچوں کو فیز مافی دینے کی شدید مخالفت کی جونئر پریپ کے بچوں کو پچاس فیصد تک فیز مافی کی منظوری دے دی گئی حافظ قرآن کی پچاس فیصد فیز مافی بھی منظور کر لی گئی جبکہ بورڈ نے سینئر سکول کے بچوں کی فیز مافی کی پولیسی کو یکسر مسترد کر دیا گورن پنجاب نے بطور صدر بورڈ آف گورنرز ایچیسن کولیج پولیسی کی منظوری دیتے ہوئے کہا کہ میں نے سارے معاملے کو خود ہی بورڈ کے سامنے بھی رکھ دیا ہے اختلاف پر مشاورت کے لیے تیار ہیں ایچیسن کولیج کے بیشتر میمبران نے کہا کہ کسی بھی فیصلے سے قبل کمیٹی کو ریپورٹس کو مدنظر رکھا جاتا تو بہتر تھا مائیکل ای تھومسن نے ایچیسن کولیج کو بہتر کیا ہمیں ان کی خدمات کو سرہنا چاہیے جماعت اسلامی نے اپنا نای امیر چھن لیا حافظ نیم الرحمان نئے امیر جماعت اسلامی پاکستان منتخب نئے امیر جماعت اسلامی کی مدت دوہزار چوبیس سے اپریل دوہزار انتیس تک ہوگی نیم الرحمان امیر جماعت اسلامی کراچی کے فرائز انجام دے رہے تھے حمزہ خرشید کی رپورٹ حافظ نیم الرحمان کسرت رائے سے اگلے پانچ سال کے لیے امیر جماعت اسلامی پاکستان منتخب ہوئے منصورہ میں پریس کانفرنس کے دوران نئے امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نیم الرحمان کے نام کا اعلان کرتے ہوئے صدر الیکشن کمیشن راشد نصیم نے کہا یہ انیسوہ ریگولر انتخاب ہو رہا ہے یہ الیکشن کمیشن باقاعدہ مجلس شورہ سے منتخب کیا ہوا ہے انیسوہ ریگولر انتخاب ہے جو جماعت سامی کی تاریخ میں ہو رہا ہے الحمدللہ ورحمہ الحمدللہ اور یہ جو الیکشن کمیشن یہ انتخاب کرا رہا ہے یہ دوسرا انتخاب ہے آج صبح ہی یہ ریزلٹ فائنل ہوا ہے اور اس کے بعد جو ریزلٹ فائنل ہوا ہے وہ یہ کہ ارکان جماعت نے کسرت رائے سے امیر جماعت منتخب کر لیا ہے اور وہ امیر جماعت ہیں کراچی کے امیر حافظ نیم الرحمان سیکرٹری اطلاعات قیسر شریف کا کہنا تھا کہ جماعت اسلام میں کسی فرد یا خاندان کی نہیں بلکہ ہر رکن اور کارکن کی ہے ملک بھر سے چھالیس ہزار اراکین نے اپنا ووٹ خفیہ بیلٹ کے ذریعے کاسٹ کیا جماعت اسلامی کے بانی امیر مولانا سید ابو العالی مودودی میاں تفیل محمد قاضی حسین احمد سید منور حسن اور سراج الحق جماعت کے امیر رہ چکے ہیں لورہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ بہا ہو سکتا ہے آرسپینک کی شناک گیس کرومیٹو گرافی میس پیکٹرومیٹری ٹیکنک سے ممکن ہوئی سیڈی ڈی ٹیم تحقیقات کے سلسلے میں راول پرنڈی اسلام آباد پہنچی تھی جو مزید تحقیقات کر رہی ہے پانچوں خطوط راول پرنڈی اسلام آباد کی پتہ سے لاہور بجوائے گئے جب ادھ کے روز یکے بعد دیکرے ججز کو موصول ہوئے تھے کچھم سکامس کا سمگلرز گرد گیرہ تنگ مارچ کے مہینے میں پانچ سو اٹھاون ملین روپے کی سمگلرز شدہ اشیاء پکڑ لیں جبکہ سمگلرز کے خلاف ستاون مقدمات درش کیا گئے ڈریکٹر محمد حریصان ساری کا کہنا ہے کہ کم وسائل کے پاوجود سمگلرز کے خلاف بھرپور آپریشنز کر رہے ہیں کسٹمز انٹیلیجنس نے مارچ دو ہزار چوبیس کی کارکردگی ریپورٹ جاری کر دی پانچ سو اٹھاون ملین روپے کی سمگل شدہ اشیاء پکڑ لیں ایڈیشنل ڈریکٹر چودری ریزوان بشیر نے بتایا کہ سمگلرز کے خلاف ستاون مقدمات درش کیے تیس نون ڈیوٹی پیٹ گاڑیاں اور چار لاکھ اٹھاسی ہزار سیکرٹس تینتیس ہزار کلو کپڑا پکڑا گیا ایک سٹھ ہزار لیٹر پیٹرولی مسنوات اور سات ہزار کلو چھالیا زبط کر لی ڈیپٹی ڈریکٹر یاور حیات سمگلرز کے خلاف آپریشنز میں شامل رہے ڈریکٹر کسٹم انٹیلیجنس محمد حارس انساری نے بتایا فیلڈ آپریشنز ایڈیشنل ڈریکٹر چودری ریزوان بشیر کی نگرانی میں کیے گئے ڈیوٹی ٹیکس چوری کے تیرہ ہزار ایک سو دو ملین روپے کے کیسز کا کھوج لگایا اور چار ہزار ایک سو اٹھارہ ملین روپے کی ٹیکس چوری پکڑی گئی اشیا کی نیلامی اور ریکووری سے پانسو پندرہ ملین روپے کا ریونیو کٹھا ہوا کام وسائل کے باوجود سمگلرز کے خلاف بھرپور آپریشنز کر رہے ہیں انچارٹ کسٹم انٹیلیجنس گجران والا رائے بکار کی سربراہی میں ٹیم نے دس نون کسٹم پیٹ گاڑیاں اور دیگر اشیاں ضبط کی شہری قاتل دور کی صورت میں آسمان سے گھرنے والی موت سے بچوک کی تدبیریں ڈھونڈنے لگے ہیں تمام حکومتی مشینری بھی موٹسائنگلوں پر سیفٹی وائرز لگانے کی ترغیب نگنے لگی ہے اس مہم کو پتنگ بازی پر کابو پانے کے حکومتی دعویوں کی ناکامی بھی قرار دیا جا رہا ہے سوہل کیسر کی رپورٹ دیکھتے ہیں وہ بھی کیا حسین دور تھا جب موسم بہار کے آغاز پر نیلے آسمان کی وسطوں میں ہوا کے دوش پر اٹھکے لیاں کرتی رنگ برنگی پتنگیں سبی کے لیے تفریف راہم کیا کرتی تھی کہ دوسروں کی پتنگیں کٹنے کے شوق میں کانچ لگی دور استعمال کی جانے لگی حد تو تب ہوئی جب دور کے ساتھ بھاری دھاتی تاروں کا استعمال بھی شروع کر دیا گیا جس نے موٹسائیکل سوار حضرات کے گلے کٹنا شروع کر دیئے نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے جوان آنے واحد میں لکمایا جل بن گئے تب مجبوراً پتنگ پازی پر پابندی آئیت کرنا پڑی لیکن تمام حکومتی اور انتظامی دعووں کے باوجود آج بھی یہ سلسلہ جاری ہیں مجبوراً اب موٹسائیکل سوار حضرات موٹسائیکلوں پر سیفٹی وائرز لگوا رہے ہیں پتنگ پازی تو روکی نہیں رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر ہم نے اپنی سیفٹی خود ہی کرنی ہے جس وجہ سے میں نے یہ وائر لگوای ہے انہوں نے لوگوں کو اتنا خوف زدہ کر دیا ہے کہ میں نے اپنے کل بیٹے سے کہا ہے کہ آپ ساری چیزیں چھوڑا سب سے پہلے جا کے آپ وائر لگوای ہیں گورنمنٹ تو کام کر رہی ہے لیکن ہماری جو عوام ہیں وہ تعاون نہیں کر رہی اس طریقے سے جس سے انہوں کو کرنا جائیے پولیس کے ادارے اور ہماری گورنمنٹ ان کی وجہ سے ہم اس تک یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں اب احتیاط خود کرنی پڑ رہی ہے حکومت اور انتظامیہ کی طرف سے بھی شہریوں کو موٹسائیکلوں پر سیفٹی وائرس لگوانے کی ترقیب دی جا رہی ہے یہ صورتحال اگر کلی طور پر نہیں تو کم از کم جزوی طور پر پتنگ بازی کے خلاف حکومت مہم کی ناکامی کا اشارہ بھی دے رہی ہے ناکام کوئی چیز نہیں ہوتی جو کوئی چیز کو ختم کرنا چاہے ہم کر سکتے ہیں ختم دیکھیں پتہ نہیں چار ہزار سمتنگ ایف آئی آر ریجسٹرڈ ہوئی ہیں بندے بڑے پکڑے گئے ہیں اس کے جو مین اس کے سیل کرنے والے بندے تھے وہ پکڑے گئے ہیں تو ایسی بات دیئے کہ یہ ناکام ہوئی ہے یہ اچھے طریقے سے چل رہی ہے ویسے دیکھا جائے تو ہم نے بھی شاید بے حیثیت مجموعی ہی یہ قسم کھالی ہے کہ کوئی بھی ڈھنگ کا کام نہیں کرنا خدا گواہ ہے کہ اب تو اکل کے گھوڑوں نے بھی دورنا بند کر دیا ہے کہ آخر ہم کہاں تک جانا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں کہ آج بات اس نہشتہ کان پہنچی ہے کہ ہم اپنی معمولی سی تفریق کے لیے دوسروں کے گلے کاٹنے سے بھی گریز نہیں کرتے اور اس صورتحال نے تو جیسے سبی کو نفسیاتی مریض بنا کر رکھ دیا ہے کیمرمن بابر ریاض کے ساتھ سویل کیسر لاہور نیز برانر کی خبت کے مقابلے میں سپلائی بہتر مرگی کا گوش پانچ روپے سستہ فی کیلو کیمہ چھ سو اونتیس روپے ہو گئے زندہ برانر کے نام میں بھی تین روپے کم ہوئے ہیں زندہ برائلر ہال سے چار سو اٹھارہ پرچون ریڈ چار سو چونتیس روپے کیلو مقرر فارمی انڈوکی فی درجن قیمت دو سو پچاس روپے برقرار ہے آپ کو بتائیں کہ برائلر کے خبت کے مقابلے میں سپلائی بہتر ہوئی ہے جبکہ مریض گوش پانچ روپے سستہ بھی ہو چکا ہے اسی والے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر سے جی عبدالقادر بتائیے گا آج بلکل برائلر کی قیمتیں کم ہوئی ہیں کیونکہ مارکیٹ میں اس وقت برائلر کی خبت خاصیات تک کم ہو چکی ہوئی ہے مہنگا برائلر لوگوں کی خریداری میں نہیں آ رہا ہے جس کے باعث دیمانڈ انڈ سپلائی میں قدر بہتری دیکھنے کو مزید پانچ روپے فی کلو تک برائلر گوش کی قیمت کم کی گئی ہے مرگی کا گوش چھسو چونتیس روپے سے کم کر کے چھسو چونتیس روپے فی کلو مقرر کیا گیا اسی طرح زندہ برائلر کی قیمتوں میں تین روپے تک کمی ہوئی ہے ہول سیل زندہ برائلر چار سو اٹھارہ جبکہ پرچون زندہ برائلر کی قیمت چار سو چونتیس روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے اور پولٹی فارم سے جو زندہ برائلر سپلائی کیا جاتا ہے اس کی قیمت چار سو دو روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے انڈو کی قیمتیں جو ہیں دو سو پچاس روپے فی درجن کی سطح پر آج پر قرار رکھی گئی ہیں گزشتہ روز انڈو کی قیمتوں میں غیر معمولی طور پر انتیس روپے کی درجن فی درجن تک کمی ہوئی تھی اور انڈو کی مارکٹ میں سپلائی جو ہے وہ بہتر ہے جبکہ ڈیمانڈ جو ہے وہ خاصیت تک کم ہوئی اور موسم میں تبدیلی کی وجہ سے انڈو کی ڈیمانڈ کم ہونے کی وجہ سے قیمتیں جو ہے پرائیلر کی قیمت میں پانچ روپے کمی کے باوجود شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ پرائیلر اب بھی سوہ چھے سو روپے فی کلو کی سطح پر برقرار ہے جو کہ عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہے پرائیلر کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اور کم کرنے کے لیے انتظامیاں جو اب اکتامات کرے تاکہ ایدل فیدر سے قبل جو ہے پرائیلر کی قیمتیں مستحقم سطح پر پہنچ سکیں ٹھیک ہے بہت شکریہ عبدالکی آدھر آپ کا چیلنج بن گیا رمضان ختم ہونے کو آیا مگر ایٹلیٹی سٹورز پر سارفین کی کتارے کم نہ ہوئیں شہری کو ریلیو پیکج حاصل کرنے کے لیے کئی کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑ رہا ہے ایٹلیٹی سٹورز سے ریلیو پیکج لینا شہریوں کے لیے آسان نہیں رہا بینصیر انکم سپورٹ پروگرام کے کاؤنٹرز پر سارفین کی ریجسٹریشن جاری ہے خواتین کی بڑی تعداد ریجسٹریشن کے لیے یٹلیٹی سٹورز پر سبح سویرے ہی دکیے کھانے لگیں بینصیر انکم سپورٹ پروگرام کا عملہ خواتین سے ریجسٹریشن کے لیے شناختی کارڈ، بجلی، گیس بل اور بچوں کے بے فارم مانگنے لگا یٹلیٹی سٹورز پر آئی خواتین کے گلے شکوے کہتی ہیں ماہ رمضان ختم ہونے کو ہے لیکن ابھی تک ان کی ریجسٹریشن نہیں ہوئی یٹلیٹی سٹورز پر بی آئی ایس پی ساریف کو دس کلو والا آٹے کا تھیلہ چھ سو اٹالیس روپے چینی ایک سو نو روپے جبکہ گھی تین سو پچمنٹ پہ کلو فراہم کیا جا رہا ہے کیمرمن محمد بلال کے ساتھ زاہد عبد لاہور نیوز محمد بلال کے ساتھ زاہد عبد لاہور نیوز